بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلام اکسلوشن آپ کے لئے دعاوں کا خصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی ہواتینوں حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی خصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی ویڈیو کے آخر میں دعا ہوگی اس میں ضرور شامل ہو جائے گا آج میں آپ کو ایک ایسی دعا بتانے لگی ہوں جو قرآن کے چند الفاظ پر مشتمل ہے اور انشاءاللہ تعالی اس دعا کے پڑھنے سے اگر آپ پر بھاری سے بھاری کرز ہے تو بھی صرف سو مرتبہ اس دعا کو پڑھنے سے آپ کے اوپر سے اللہ پاک کرز کا یہ بوجھ اتار دے گا اور آپ کو بہت زیادہ مشکت نہیں کرنا پڑے گی یہ الفاظ بھی زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں اور صرف دن میں آپ نے سو مرتبہ پڑھنے ہیں اور سو مرتبہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ کرز جیسی بھاری مشکل اور پریشانی سے نکل جائیں تو آپ کو اور کیا چاہیے قرآن مجید کے یہ الفاظ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہیں الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیسو اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سب کو قائم رکھنے والے تیری رحمت کے ذریعے فریاد چاہتا ہوں حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں فضیلت اس طرح سے آئی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فکر و پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے فجر کے فرض اور سنت کے درمیان چالیس بار پڑھنے سے ہر قسم کی فکر پریشانی اور تکلیف سے نجات ملتی ہے اور اگر مقروض ہو تو رزانہ سو بار پڑھنے سے قرض سے نجات ملتی ہے آپ نے یہ عمل کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے دن میں کسی وقت بھی سو مرتبہ اس دعا کو پڑھ لینا ہے اول اور آخر درود شریف پڑھ لیں تاقداد میں تین بار پانچ بار یا سات بار آپ یہ درود پڑھ کے اور آپ نے اندر سو مرتبہ یہ دعا پڑھ لینی ہے انشاءاللہ تعالی آپ جس بھی کرز کے بوجھ تلے دبے ہیں چاہے وہ کم ہے یا زیادہ انشاءاللہ تعالی چند دن مستقل مزاجی سے یہ عمل کرنے سے آپ کے اوپر سے کرز کا یہ بوجھ اتر جائے گا اور آپ ذہنی طور پر آزاد ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی اب دعا ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد انکماتو حبو و ترزالہو اللہم صلی اللہ محمد انکماتو حبو و ترزالہو اللہم صلی اللہ محمد انکماتو حبو و ترزالہو یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذلقوت المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اجود الاجوادین یا اکرم الاکرامین یا ذلجلالی والاکرام یا ذلجلالی والاکرام یا ذلجلالی والاکرام یا اللہ پاک تُو ہم سب پہ اپنا رحم اور کرم فرما دے یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے ہم پہ اپنی رحمتوں کی بارش فرما دے یا اللہ پاک جو لوگ کرز کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے اوپر سے کرز اتار دے یا اللہ پاک جن لوگوں نے بھی دعاوں کے لئے کہا اور جنہوں نے نہیں بھی کہا تُو سب کے مسائل اور پریشانیاں ختم فرما دے اور یا اللہ پاک سب کو ذہنی سکون عطا فرما دے سب کی دلی مرادیں پوری فرما دے یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو شفاہ عطا فرما دے اور یا اللہ پاک جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے ان پہ تو رزق فراہ فرما دے اور ان کے گناہوں کو مٹاتے ہوئے ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے اپنی رحمت کی نظر کرتے ہوئے ان پر فراہی رزق کے دروازے کھول دے یا اللہ پاک ہماری زندگیوں میں برکتوں کا نظام چلا دے یا اللہ پاک جو لوگ جادو جنات سے پریشان ہیں گندی نجس ناپاک زہریلی چیزوں سے پریشان ہیں ان چیزوں کو گھروں سے نکال کر جادو جنات کو ختم فرما کر سب کو ذہنی طور پر سکون عطا فرما دے ذہنی طور پر ازاد عطا فرما دے آمین اور یا اللہ پاک جو لوگ بھی اولاد چاہتے ہیں ان کو صاحب اولاد فرما دے جو بیٹے چاہتے ہیں ان کو بیٹے عطا فرما دے جو بیٹیاں چاہتے ہیں ان کو بیٹیاں عطا فرما دے یا اللہ پاک جو لوگ کرائیوں کے گھروں سے پریشان ہیں اور اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں ان کو ذاتی گھر عطا فرما دے یا اللہ پاک جو لوگ بھی کرز کے بوش تلے دبے ہیں ان کا کرز ختم فرما کر ان کو ذہنی سکون عطا فرما دے یا اللہ پاک جن کے بچوں نے امتحانات دیئے ہوئے ہیں یا اللہ پاک تو سب کو کامیابیاں و کامرانیاں عطا فرما دے یا اللہ پاک جو بے در ہیں ان کو در عطا فرما دے جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما دے جو بے آسرہ ہیں ان کو آسرہ عطا فرما دے یا اللہ پاک بس سب کی پریشانیاں تو ختم فرما دے اور یا اللہ پاک جو لوگ بھی کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہیں یا چھوٹی بیماری میں یا اللہ پاک تو سب کو شفائے کامل عطا فرما دے یا اللہ پاک سب کے ماں باپ کا سایہ ان کی اولادوں پہ سلامت رکھنا یا اللہ پاک ہم سب کی اولادوں کو باعدب اور باہیا بنانا ہمیں بھی باعدب اور باہیا بنانا ہماری نسلوں کو بھی اور یا اللہ پاک ہمیں اور ہماری اولادوں کو زلط اور رسوائی کے بغیر ہدایت نصیب فرمانا یا اللہ پاک ہم سب پہ اپنا کرم فرما دے ہم سب پہ اپنی رحمتوں کی بارش فرما دے اللہم صلی اللہ محمد کماتو حب و ترزا لہو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیک آن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ